یہ چونکہ نوجوان کافی ہیں تو دو منظر پیش کرنا چاہتا ہوں جوانوں کے لئے ویسے تو ماشاءاللہ ساری جوان 80 سال کے جوان بھی آئے تھے بارشوں کے موسم میں بھیگتی ہوئی لڑکی بارشوں کے موسم میں بھیگتی ہوئی لڑکی نیند کے شبستہ میں درد ساتھ جگاتی ہے پھول چھوڑ جاتی ہے پھول چھوڑ جاتی ہے اور جسموں جہاں کی دنیا میں روئی کی طرح دھنکی ایک شبیح بنتی ہے جسموں جہاں کی دنیا میں روئی کی طرح دھنکی ایک شبیح بنتی ہے حسن کے مناظر کا منتاج بنتا ہے برف کی طرح اجلے پنچھی رکس کرتے ہیں جسم میں مسرد کی لہر دوڑ جاتی ہے یہ ایک منظر ہے اب دوسرا منظر بارشوں کے موسم میں بھیگتی ہوئی لڑکی جسموں جہاں کی دنیا میں آگ سی لگاتی ہے آگ جب دہکتی ہے خواہشوں کے زہریلے سامپ پھن اٹھاتے ہیں ایک ایسی دنیا کا باب کھلنے لگتا ہے جسم خیر کی پریاں مسکرا نہیں سکتی سر اٹھا نہیں سکتی یہ دو منظر ہیں ابھی رانہ صاحب نے ساغر صدیقی کی بات کی تھی میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے انہیں پتھر کے ساتھ لگا وہ دیکھا مجھے شعور بھی پورا نہیں تھا تو وہ فٹ پات کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے تھے اور جب انسان چاند پہ گیا تو سائنس دانوں نے کہا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی بڑیا چرخہ نہیں کاتھ رہی وہاں تو پتھر ہیں روڑے ہیں ریت ہے تو شاعر کا شعور بیدار ہوا تو اس نے کیا خوبصورت بات کی موتیوں میں تولنے کی بات کی کہ ان کو ملے ہیں کریہ مہتاب میں گڑے ان کو ملے ہیں کریہ مہتاب میں گڑے ہم کو تو پتھروں میں بھی رانائیاں ملیں وہ جس پتھر کے ساتھ لکھے بیٹھے میں نے کہا کہ رانا صاحب کے ساتھ میں بھی سلا ایک چھوٹی سی نظم سورج دے پرچھامے ہیٹ انوان ہے سورج دے پرچھامے ہیٹ راتان دے سرنامے ہیٹ راتان دے سرنامے ہیٹ جنیاں نظمہ لکھیاں یار جنیاں نظمہ لکھیاں یار کٹھیاں کر کے دیوہ بال کٹھیاں کر کے دیوہ بال راتان دے سرنامے ہیٹ جنیاں نظمہ لکھیاں یار کٹھیاں کر کے دیوہ بال تے انوان نظمہ دے سب اکھر انوان نظمہ دے سب اکھر جت تک سورج نہ بن جاون دیوے ہوتے دیوہ بال سورج دے پرچھامے ہیٹ پنجابی کا محول زیادہ ہے لیکن اردو کا بھی تھوڑا حق ہے یہ ایک نظم آزاد نظم ہے اردو اردو میں پنجابی کافی شامل ہو گئی ہے آپ کے ماتھے پہ شکنے آپ کے ماتھے پہ شکنے آپ کے رخ پر حوادث کے نشان آپ کی آنکھوں میں ویرانی بسی ہے اس طرح جیسے کسی ویران گھر میں خوف بس جائے اس طرح جیسے کسی ویران گھر میں خوف بس جائے تمنا کے سرابوں میں بھٹکتی مستقل واماندگی جیسے سرابوں میں بھی پانی خوش ہو جائے کبھی دن تھے کہ آپ ہستے تو جیسے خانہ دل میں بہت سے جلترنگ ایک ساتھ بچتے کبھی دن تھے کہ آپ ہستے تو جیسے خانہ دل میں بہت سے جلترنگ ایک ساتھ بچتے پرندے رکس کرتے اور سمندر کی سطح پر پیدا ہونے والی لہریں نرم سی لہریں ترنم سے بھری لہریں محبت میں بسی لہریں سراپا رشک بنتی ہوا سرگوشیاں کرتی ہوئی کہتی ہوا سرگوشیاں کرتی ہوئی کانوں میں کہتی اس طرف دیکھو وہ ساحل پر کوئی مجھ سے بھی بڑھ کر رکس کرتی ہے وہ ساحل پر کوئی مجھ سے بھی بڑھ کر رکس کرتی ہے وہ جب اٹھلا کے چلتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے مست رکاس آئیں پھولوں پر کتھک ناچیں کہ جیسے ادھ کھلی کلیاں ہوا کے سنگ جمعے مسکرائیں اور نمو کے خوبصورت آئینے میں خود کو دیکھیں اور شرمائیں میری یادوں میں اب تک نقش ہیں وہ آپ کی آنکھیں وہ خواہر سے بھری آنکھیں حیات نو عطا کرنے کی طاقت تھی ان آنکھوں میں جو ٹھہرے پانیوں میں ایک تلاتم خیز کیفیت جگا دیں وہ آنکھیں جو فدا ہونا سکھا دیں مگر آج انی آنکھوں میں ہزاروں حسرتوں کی داستانیں ہیں رقم جیسے انسانی صاحب وہ آنکھیں جو فدا ہونا سکھا دیں مگر آج انی آنکھوں میں ہزاروں حسرتوں کی داستانیں ہیں رقم جیسے وہ عارض اور رخصاروں کی باتیں قصہ پارینہ لگتی ہیں کہاں ہے حسن کے ترکش کے پہلے تیر اے جانے تمنہ آج جو دیکھا تو دل بے ساختہ بولا آپ تو ایسے نہ تھے بابا